Numerical 1 A circular pizza cut into 3 equal parts One piece of pizza is taken out Estimate the degree measure of the single piece of pizza and convert the measure into radians What is the radial measure of the remaining part of pizza اس کو ڈائیگرام سے سمجھیں یہ ایک pizza ہے آپ کے پاس circular pizza اس کو تین equal parts میں cut کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک part ہے آپ اس کو measure کریں ڈگری میں پھر radians نکالیں اور پھر جو باقی دو بچ جاتے ہیں ان کا total کتنا ڈگری یا radians ہے بہت ہی آسان ہے given ہمارے پاس کیا کیا ہے ہم لوگ نوٹ کر لیتے ہیں circular pizza cut into 3 equal parts circular pizza لکھا ہے اس نے اس لئے ہے کیونکہ آج کل square pizza بھی آتے ہیں radians of one piece یہ والا جو portion ہے اس کو ہم نے radians میں نکالنا ہے اور radians of remaining two pieces یعنی کہ یہ جو area ہے اس کو بھی radians میں نکالنا ہے solution کی طرف آئیں بہت آسان سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے چونکہ circular pizza ہے complete circle کتنا ہوتا ہے آپ کا 360 degree یا 2 pi radians تو ہم لوگ اس طرح لکھ دیتے ہیں complete circular pizza 3 pieces کی جگہ شروع میں ہم 3 parts لکھ دیتے ہیں complete circular pizza کے 3 parts is equal to 360 degree is equal to 2 pi radians اب ہم لوگ اس کو pieces کے اندر جاتے ہیں اور اس کے اندر جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک piece ہے ہم لوگ انہیں کتنے کا نکالنا ہے ایک piece کا تو ایک piece کے اوپر اگر آئیں تو ان تینوں جگوں کو ہم لوگ divide by 3 کر دیں گے کیونکہ equality ہے equality میں کسی ایک side کو کسی چیز سے divide کریں تو باقی کو بھی اسی سے divide کرنا ہوتا ہے تو اگر اس کو divide by 3 کریں گے تو یہاں آجائے گا one part یا one piece اس کو divide by 3 کریں گے 360 divide by 3 اور 2 pi divided by 3 تو اس مدید سالف کر لیں گے one piece is equal to یہاں پہ کہا جائے گا 120 degree اور یہاں پہ آجائے گا 2 multiplied by 3.14 divided by 3 further solve کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا آنسر آجاتے ہیں one piece is equal to 120 degree is equal to 2.09 radian تو یہ یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں 120 degree اور 2.09 radian اب بات آگی باقی کے حصے کی کہ باقی کے دو حصے کتنے ہیں تو اگر ہمیں ایک حصے کا پتہ لگ گیا اور ہمیں دو کا نکالنا ہے تو کیا کریں گے اس کو multiply by 2 کر دیں گے اور وہی چیز کی جب ایکویشن کی کسی ایک سائٹ پہ 2 سے multiply کر رہے ہیں تو سب کو 2 سے multiply کرنا ہے تو کرتے ہیں remaining 2 pieces کا اگر کرنا ہے تو 2 multiply by 120 degree is equal to 2 multiply by 2.09 radian solve کر لیتے ہیں تو 2 pieces is equal to 240 degree is equal to 4.19 radian یہ ہمارے دوسرے حصے کا آنسر نکل آیا ہے 240 degree اور 2.4.19 radian english mathematics physics chemistry all the sciences study with me a quick learning experience